ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلاص قرآن مجید کی سلسلے میں آج اٹھائیسویں پارہ ہے اٹھائیسویں پارے میں آغاز میں ہی سورہ مجادلہ اس کے شروع میں ایک واقعی کا تذکرہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوس نے اپنی بیوی خولہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ کو غصے میں یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے ایسی ہی حرام ہو جیسے میرے ماں عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی بیوی کو اپنی اوپر حرام کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کو یوں کہہ دیتے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام ہو اب حضرت خولہ بڑھاپے میں تھی بڑی عمر کی تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میری جوانی جو ہے وہ اپنے شہر کے ساتھ گزری ہے تو اب اس نے مجھے جو ہے وہ اپنے لیے ایسے حرام قرار دے دیا ہے جیسے کہ اس کی ماں اس کے لیے حرام ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں ابھی تک مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور عرب کا جو دستور ہے اس کے مطابق تو یہ طلاقی شمار ہوتی ہے تو اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اس حوالے سے بحث کر رہی تھی کہ میں نے جوانی اپنے شہر کے ساتھ گزار دی تو اب پڑھاپے میں میں کدھر جاؤں گی تو میرے لیے کوئی آسانی ہونی چاہیے اور اللہ سے بھی جو ہے وہ شکوہ شکایت کر رہی تھی تو اس پہ پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ قد سمی اللہ قول اللہ تجادلو کا فیضہ ہو جیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شہر کے بارے میں جگڑا کر رہی تھی وَتَشْتَقِيِ اللَّهُ اور اللہ سے بھی شکوہ اور شکایت کر رہی تھی وَاللَّهُ يَسْمَوْ تَحَا وَرَكُمَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور جب وہ خاتون آپس میں باتچیت کر رہی تھے یعنی ہر خولہ بنت سالبہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو کو سن رہا تھا بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اب یہ کہ کسی کوئی شہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ تم میرے لئے میری ماں کی طرح ہو تو اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں تو اب اس زہار کا حکم یہ بیان کیا گیا کہ زہار جو ہے یہ طلاق نہیں ہے لیکن بیوی کو اس طرح سے ماں بنانا یہ مناسب نہیں ہے بیوی بیوی ہے بہرل اس کو ماں کہنا اور اس طرح سے جو ہے وہ ماں کی طرح اپنی اوپر حرام قرار دینا غصے میں جنجلات میں تو اگر شہر ایسا کرتا ہے تو یہ ایک ایسا نامناسب عمل ہے کہ اس کی اوپر اس کو کفارہ دینا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ یہ ڈائیورش امار نہیں ہوگی طلاق نہیں ہوگی جو مردوں میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں یعنی اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی ماں نہیں بن جاتی ان امہاتم اللہ ان کی ماں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا وہ ایک ناماکول اور ایک جھوٹی بات کہہ رہے ہیں بی بی کو ماں بنا رہے ہیں حالانکہ یہ غلط بات ہے ٹھیک نہیں ہے اکل میں بھی نہیں آنے والی اور ویسی بھی فضول بیکار کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے تو ایسے شہر پھر کفارے میں اے غلام ازاد کریں یا ساٹھ روزے لگتا رکھیں یا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائیں تو حیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے انہوں نے حیرت عمر کو روک لیا اور حیرت عمر نے لمبی دیر تک جو ہے وہ ان کی بات چیز سنی تو کسی نہیں حیرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ان خاتون کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ وہی خاتون ہے یعنی خولہ بنت سالبہ کہ جن کی بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سات اسمانوں کی اوپر سنی اور پھر اللہ نے ان کے حق میں جو ہے وہ آیات نازل کی تو جن کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنی تو عمر جو ہے وہ کون ہوتے ہیں ان کی بات کی طرف توجہ نہ دے تو باہر خولہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے گویا کہ یہ ایک حکم نازل ہوا جو کہ ایک آسانی والا حکم تھا اس امت کے لیے کہ اگر شوہر اپنی بیویوں کو اس طرح سے ماں کہہ بھی دیں تو اس سے بہرہاں ڈائیورس یا سپریشن نہیں ہوتی الہدگی نہیں ہوتی ہاں البتہ ہی ہے کہ یہ جو زہار کا عمل ہے اس کی اوپر شوہر کو جا ہے وہ کفارہ پڑے گا کیونکہ اس نے ایک ناماکول اور جھوٹی بات کہی ہے اور وہ کفارہ کیا ہے کہ غلام ازاد کرے اگر وہ نہیں ازاد کر سکتا تو ساٹھ روزے رکھے لگتا اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے نیکس آیات میں سرگوشی کرنے کا حکم بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اے لیمان ادا تناجیتم فلات تناجو بلی اسم اول عدوان اگر تم نے سرگوشی کرنی ہی ہو سرگوشی کہتے ہیں چپ کے چپ کے جو ہے وہ باتیں کرنا آپس میں جسے ہم کہتے ہیں کانوں میں خسر پسر کرنا تو اگر تم نے سرگوشی کرنی ہو تو گناہ کے کاموں کی اور زیادتی کی کاموں کی سرگوشی نہ کرو اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو یعنی منافقین کیا کرتے تھے کہ وہ سرگوشیاں کرتے تھے مسلمانوں کی جماعت میں بیٹھے ہوتے تھے تو پھر ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر جو ہے وہ کرتے رہتے تھے یہ ایسی ہے جیسے کوئی مجمع لگا ہے اور کوئی مولوی صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں اب دو لوگ جو ہے وہ مولوی صاحب کے خلاف ہیں اس مسجد میں تو وہ کانوں میں خسر پسر کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ تفسر کرتے رہتے ہیں تو یہ جو سرگوشی ہے یہ مناسب نہیں اللہ کے رسول صاحب نے بھی جو ہے وہ اس سے منع فرمایا بلکہ تو آپ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تین مسلمان ایک جگہ موجود ہوں تین بندہ مومن تو ان میں سے جو ہے وہ دو سرگوشی نہ کریں اس سے کیا ہوگا تیسرے کو رنج اور ملال ہوگا کہ شاید یہ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کے بارے میں گفتگو نہ کر رہے ہیں تو سرگوشی جو ہے وہ مسلمانوں کو عذیت پہنچانے کا سبب ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا تو کہا گیا کہ گناہ کے کاموں کی سرگوشی نہ کرو اور زیادتی کی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ فرمانے کی وَتَنَاجَوْ بِلْبِرِ وَتَقْوَا ہاں نیکی اور تقویٰ کے کاموں کی سرگوشی کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی ایک دوسرے کے کام میں اگر خسر پسر کرنی ہے تو اچھی خسر پسر کر لو ایسی کہ جس میں دوسرے کے ساتھ خیرخائی دوسرے کے ساتھ نیکی اور اللہ سے ڈرنے والے جو کام ہیں ان کے کرنے کی جو ہے وہ تلقین ہو جیسے کہیں پہ جو ہے وہ اگر اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا یا صدقے کا حکم دیا جا رہا ہے جیسا کہ مسجد میں بعض اوقات یا کسی اور مقام پہ اب ایسے میں ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے کام میں سرگوشی کرتے وہ کہتا ہے کہ یا اتنے پیسے میں دے رہا ہوں آپ بھی دے دو تو یہ نیکی کے کاموں کی سرگوشی اس میں کوئی حرج نہیں ہے گناہ کے کاموں کی سرگوشی کرنا تو یہ ممنوع ہے اس کو حرام قرار دیا گیا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي عَلَيَّتُ وَشَرُونَ اور اللہ سے ڈرْتے رو کیونکہ اللہ ہی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے تو یہ گویا کہ سرگوشی کرنا ایک سوشل ایول ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ اس کو ایول نہ بناو اس کو اپنی لئے خیر کا باعث بناو نیکس آیات میں حزباللہ یعنی اللہ کی جماعت کی صفات بیان کی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اب ظاہری بات ہے بہت سے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبا ہے کہہ کے ایمان لیا ہے یہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی تو اس کو قرآن مجید جہاں وہ حزباللہ کا نام دیتا ہے دوسری طرف جہاں وہ قافروں کی مشرقین مکہ کی جماعت تھی جنہوں نے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا اور پھر دونوں کے درمیان جہاں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مارکے بھی ہوئے یعنی پہلے تو کفار اور مشرقین نے مکہ کے اندر تیرہ سالہ مکی دور میں مسلمانوں کے اوپر خوب تشدد کیا لیکن جب مسلمان حجرت کر کے مدینہ میں چلے گیا اور مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو اب اس کے بعد جہاں وہ دونوں کے درمیان جنگی بھی ہوئیں تو یہ حزباللہ کی جو صفات ہیں کہ اللہ کا جو گروہ ہے اور دوسری طرف حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہے تو دونوں کی صفات قرآن مجید جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے تو یہاں پہ حزباللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ من حاد اللہ و رسولہ یوادون من حاد اللہ و رسولہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے نا اس سے یہ محبت نہیں رکھیں گے یعنی اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں رکھیں گے وَلَوْقَانُوا آبَاهُمْ أَوْ أَبْنَاهُمْ أَوْ اِخْوَانَهُمْ أَوْ اَشْئِرَةُمْ بھلے وہ ان کے باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں ان کے خاندان کے لوگ ہوں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحِمْ مِنْ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے سے مدد فرمائی تو بدر میں بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا اسی طرح حضرت حمزہ نے حضرت علی نے ان صحابہ اکرام ان کے مدد مقابل کون تھے ان کے مدد مقابل ان کے اپنے خونی رشتہ دار تھے جو مشرقین مکہ کی طرف سے آئے تھے اور انہوں نے ان کو قتل کیا کیوں 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 کہ ان کی کمیٹمنٹ اپنے دین کے ساتھ تھی تو اس لئے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر ان کے رشتہ دار بھی آ جائیں ان کے باپ دادا ان کے بھائی ان کے خاندان والے بھی آ جائیں تو وہ ان سے کوئی محبت کوئی دلی کوئی قلبی تعلق نہیں رکھتے ان کا دلی اور قلبی تعلق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہے وہ ان لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے خونی رشتہ دار نہیں ہیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضب اللہ کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ ان کا آخرت میں عجر کیا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ اِن تَجْرِی مِن تَخْتِيَ الْاَنْهَارِ خالدین افی Lamb ایسی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی ایسے باغات میں داخل کریں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہ وردوان اللہ ان سے راضی ہوگئے وہ اللہ سے راضی ہوگئے یعنی ان کی جو ولاو براہ ہوتی ہے یعنی کسی کے ساتھ ان کا قلبی تعلق ہے وہ اللہ کی بنیاد پر ہے کسی کے ساتھ ان کے بغز اور نفرت ہے وہ اللہ کی بنیاد پر ہے تو یہ حضب اللہ کی صفات ہیں اللہ کی جو جماعت ہے اللہ کی جماعت کے جو بندے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سارا اللہ کی بنیاد پہ گھوم رہا ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے وہ کسی کو محبوب بناتے ہیں اور اللہ ہی کی وجہ سے وہ کسی سے نفرت رکھتے ہیں بچہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے نفس کے پجاری ہوتے ہیں اور اپنے نفس کی وجہ سے کسی سے بوکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس کی وجہ سے کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں نام اللہ کا لے لیتے ہیں تو یہ ایک دھوکہ ہے جس کے اندر شیطان ڈال دیتا ہے اس دھوکے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ایسے بہت سے لوگ آپ کو اپنے عرد کے نظر آ جاتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت اور نفرت نہیں کر رہے ہیں اللہ کے لیے جو ہے وہ ان کی مودت اور ان کا بغز نہیں ہے ان کا بغز صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی وجہ سے ہے اپنے نفس کی خاتے رہے ہیں لیکن وہ نام جو ہے وہ اللہ کا لے رہے ہوتے ہیں اس سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے ہاں جس کا خالصتا جو ہے جس کی محبت اور جس کی نفرت خالص اللہ کے لیے جو ہے وہ ہو گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا وہ اللہ سے راضی ہوگئے اولائقہ حزباللہ اور یہی اللہ کی جماعت ہے حلا انہ حزباللہیم المفلخون خبردار اللہ کی جماعت وہی غالب آکے رہے گی نیکس آیات میں سورہ حشر سورہ حشر جو ہے اس میں بنو نظیر کا تذکرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مائیگریشن کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے بنو قینقہ بنو نظیر بنو قریدہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں سے معاہدہ کیا ہے مساکہ مدینہ میں بھی یہ لوگ معاہدے میں شامل تھے یہود بھی جو اس کا ایک فریق تھے تو بنو قینقہ نے پہلے معاہدے کو تھوڑا تو ان کو جہاں وہ مدینہ سے نکال دیا گیا پھر دوسرے نمبر پہ جہاں وہ بنو نظیر نے بد اہدی کی اپنی جو کمیٹمنٹ تھی اپنا جو معاہدہ تھا اس کو تھوڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا تو مدینہ سے نکلنے کے بعد یہ لوگ کچھ خابر میں جا کے آباد ہو گیا اور کچھ وہاں سے بھی آگے جہاں وہ اوپر شام کی طرف نکل گیا تو اب جب انہوں نے بد اہدی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا بنو نظیر کی بستیوں کا محاصرہ کیا جب ان کا محاصرہ کیا تو اب یہ حیبت میں آگیا یہ ڈر گیا خوف میں مبتلا ہو گیا اور انہوں نے جہاں وہ ہتھیار ڈال دی یعنی بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح ہو گئے ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اب جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے تو اس کو مالِ غنیمت کہتے ہیں یعنی وہ مال جو کہ جنگ کے بعد حاصل ہو دوسری قسم کا مال وہ ہے کہ جس میں جنگ نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح نصیب کر دی اس طرح سے کہ مسلمانوں کا روب کافروں کی پر تاری ہو گیا اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اور کوئی خون نہیں با تو اب اس معاملے میں کیا ہے اس معاملے میں جو مال کافروں کا مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے تو اس کو مالِ فی کہتے ہیں تو مالِ فی کا جو حکم ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا مالِ غنیمت میں چونکہ مسلمان جو سپائی ہیں جو سولجرز ہیں وہ لڑے ہیں تو اس لیے ان کا بھی حصہ ہوتا ہے جو پیادہ ہوتا ہے اس کا ایک گناہ اور جو گھر سوار ہے اس کا دو گناہ حصہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ مالِ فی جو ہے اب اس میں مسلمانوں نے لڑائی نہیں کی اب اس میں فتح حاصل ہو گئی ہے تو اب اس مالِ فی کا کیا حکم ہے تو یہاں پہ اللہ سبانہ وتعالی بیان فرمارے ہیں خاص سور پہ بنو نظیر کے کانٹیکس میں یہی تھا کہ یہ مالِ فی بن رہا تھا کیونکہ اللہ سبانہ وتعالی نے بغیر کسی جو ہے وہ جنگ کے مسلمانوں کو فتح دے دی تھی مَا فَا اللَّهُ وَلَا رَسُولِ مِنْ أَهْلِ قرآن فَلِ اللَّهِ وَلِ الرَّسُولِ کہ جو اللہ سبانہ وتعالی نے اپنے رسول کے ہاتھ لگوا دیا بستیوں کا جو بھی مال وہ رسول کے ہاتھ لگ گیا تو وہ کس کے لیے فَلِ اللَّهِ 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 کے لیے ہے اللہ سے مراد یعنی بیت اللہ کی نظر ہوگا ولی الرسول رسول کے لیے ہے ولد القربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے یتیموں مساکین اور مسافروں کی اوپر خرج کیا جائے گا اور آگے ایک بہت اہم پرنسپل بیان کیا گیا یہ اسلامی معاشیات اسلامی اکنومکس کا ایک بہت بنیادی پرنسپل ہے یہ اس لیے کہ تاکہ یہ جو دولت ہے یہ تمہارے غنی جو لوگ ہیں انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے یعنی چند خاندان جو کہ امیر ہیں بس دولت انہی میں گردش کرتی رہے تو دولت کی سرکولیشن جو ہے وہ اوپر سے نیچی کی طرف نہ ہو تو یہ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پہ حکم دیا کہ مالے فیہ جو ہے نا مالے غنیمت میں سے تو لوگ حصہ لے رہے ہیں اب وہی لوگوں کو مالے فیہ بھی اگر مل جائے گا تو وہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں تک مرتقز ہو کے رہ جائے گی اور جیسے پانی کا معاملہ ہے کہ پانی اگر جو ہے وہ کسی جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبو چھوڑ دیتا ہے اسی طرح دولت بھی اگر چند خاندانوں میں منحصر ہو کے رہ جائے تو پھر اس سے سران کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ہمارا پورا معاشی نظام جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے جیسا کہ کیپٹلسٹک سوسائیٹی میں یا کیپٹلزم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملینئرز ہیں چند خاندان ہیں کہ ساری دنیا کی دولت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے اللہ تعالی یہ نہیں چاہتے کہ یہ دولت چند ایک خاندانوں یا چند ایک غنی یا چند ایک امیر لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے اللہ تعالی سرکولیشن آف ویلت چاہتے ہیں کہ یہ سرکولیٹ کرتی رہے جیسا کہ پانی جو ہے اس کی سرکولیشن ہوتی ہے اور جب یہ اوپر سے نیچے والے طبقوں کی طرف سرکولیٹ کرے گی تو اسی سے کیا ہوگا اسی سے پھر معاشی جو ہے وہ استقام پیدا ہوگا اور دوسری اہم چیز کیا بیان کی کہ جو بھی رسول تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس سے رسول منع کریں اس سے تم رک جاؤ یعنی اب رسول جو ہے اگر مال غنیمت دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر رسول مال فیہ نہیں دے رہے تو اب اس پہ کوئی نرازگی کا اظہار نہ کریں کہ یہ مال فیہ جو ہے وہ ان لوگوں کو کیوں مر رہا ہے جو یتیم ہیں جو مسکین ہیں جو مسافر ہیں اور جنہوں نے جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا اس میں تو ہمارا حصہ ہونا چاہیے تھا نہیں یہ نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ ایک تقسیم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ دولت کو ویلت کو جو ہے وہ ایک مناسب انداز میں سوسائٹی کے مختلف طبقات میں اس کو تقسیم کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ کوئی معاشی جو ہے وہ عدمی استقام پیدا نہ ہو وَتَّقُ اللَّهَ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے تو دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتھارٹی ہیں جس طرح قرآن جو ہے وہ اتھارٹی ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اتھارٹی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ججمنٹ ہے اس کو بھی اسی طرح ماننا لازمی ہے جس طرح جو ہے وہ قرآن کو ماننا لازمی ہے اس لیے کہا گیا کہ جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ پرنسپل بیان کیا گیا تو ہمارا جو دین ہے دین اسلام اس کے دو سورسز ہیں دو پرائمری سورسز ہیں دو مسادر شریعہ یعنی بنیادی مسادر شریعہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو بھلا دے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے بھلا دیتے ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے لیے کنسرننگ جو ہے وہ ایک طرح سے آیات ہیں بہت زیادہ ہمیں ان آیات کو جو ہے وہ ریمیمبر کرنے کی ضرورت ہے مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اہلی ایمان اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان جو ہے اسے چاہیے کہ وہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا فیوچر کے لیے اس نے کیا کیا ایک فیوچر ہمارا دنیا کا فیوچر ہے جس کے لیے ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں دنیا کا فیوچر کیا ہے دیکھیں ایوری جیش تو ساٹھ سال ہے ساٹھ سال میں پچیس تیس سال تو کچھ کرنے میں گزر جاتے ہیں جیسے اگر پڑھائی میں ہے تو پی ایش ڈی کرتے کرتے کوئی اٹھائی تیس سال لگ جاتے ہیں یا جاب ملتے ملتے اٹھائی تیس سال لگ جاتے ہیں یا کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو اس کو شروع کرتے کرتے انسان پچی سال کی عمر میں شروع کرتا ہے کوئی تیس پینتی سال کی عمر میں جا کے کچھ کاروباہ اسٹیبلش ہونا شروع ہوتا ہے تو انسان کی عادی زندگی تو اسی میں گزر جاتی ہے سٹارٹ لیتے لیتے باقی نصف زندگی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ فیوچر تو اصل میں فیوچر ہے ہی نہیں ہے تیس سال تو کیا کچھ بھی نہیں ہے اصل فیوچر انسان کا کیا ہے مرنے کے بعد کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو انسان اس کے لیے دیکھتا رہے کہ اس کے لیے اس نے کیا کیا اس اصل فیوچر کیلئے کیا کیا وَتَّقُ اللَّهُ اور پھر دوبارہ حکم آگیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جُو تم عمل کر رہے اللہ تعالیٰ اس سے با خبر ہے وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا دیکھیں انسان دنیا کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے صبح ہوئی شام ہوئی اسی طرح زندگی کی بھی ایک دن شام ہو گئی مطلب دنیا میں مصروف ہے دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے کھپا ہوا ہے اچھا یہ کام کر لوں وہ کر لوں پھر نماز پڑھوں گا پھر روزہ رکھوں گا پھر دین کی طرف توجہ دوں گا پھر جو ہے وہ قرآن ترجمہ سے پڑھوں گا پھر جو ہے وہ فلاں کلاس کے لیے وقت نکال پاؤں گا تو یہ انسان کو جو ہے وہ شیطان دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو اور کام ہیں کہ ان سے جہانی نہیں چھوٹتی انسان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا یہ کام کر لوں گا تو چلو کل فارغ ہو جاؤں گا تو کل دس اور کام جو ہے وہ موں کھولے کھڑے ہوتے ہیں تو کہا گیا کہ ایسے نہ ہو جانا ایسے نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا میں گم کر دیا دنیا کے بندے بن کے رہ گئے دنیا کے کاموں میں علچ کے رہ گئے ایسے نہ ہو جانا کیوں اگر ایسے ہو گئے فانسام انفسام اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلوا دے گا یعنی اپنا چین سکون راحت سب برباد کر دیں گے اور کاموں کے بندے بن کے رہ جائیں گے ایسا نہ ہو دنیا کے بندے بن کے رہ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں مادے کی میٹر کی مادی چیزوں کی خدمت پر لگا دے گا بہت سارے انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جنوروں کی خدمت پر لگا دیا اپنے کپتے کی اتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں جتنی بچارے وہ اپنی کیر نہیں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ وہی ہے کہ اللہ سے جب غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنوروں کی خدمت پر لگا دیا اور جنوروں کی خدمت پر ایسے لگے ہیں کہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے یعنی اپنے ساتھ انصاف نہیں کر پائے اپنے آپ کو بھی وہ وقت نہیں دے پائے جو کہ وہ مادی چیزوں کو دیتے رہتے ہیں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا اپنی حقیقت سے بھی جو ہے وہ غافل ہو گیا ایسے نہ ہو جانا اگر اللہ کو بھلا دیا تو اللہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنا آپ بھی بھلوا دینا ہے یعنی تم خود اپنے آپ کے بھی نہیں رہ پاؤ گے پھر اگر اللہ کے نہ بن سکے تو اپنے بھی نہ بن سک ہوگے اس بات کو اچھے سے سمجھ لو اُلَا اِگَمَ الْفَاصِقُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں یعنی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ کو بھلانا نہیں ہے ہر لمحے اللہ کو یاد رکنا ہے یہ نماز بھی کسی لئے آکے میں صلات اللہ علیہ ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لئے نماز اللہ کی یاد کے لئے ہے صبح شام کی عذکار اللہ کی یاد کے لئے ہیں قرآن کی تلاوت اللہ کی یاد کے لئے ہے صدقہ خیرات اللہ کی یاد کے لئے جو بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ کو ہم یاد رکھیں تو اللہ کو یاد رکھنا یہ بہت بڑا اللہ کا مطالبہ ہے بس اللہ کو یاد رکھو لیکن اللہ کو اگر تم نے بھلا دیا پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اپنا آپ بھلوا دے گا یہ ایسی ہے جیسے ہمارے کوئی ریلیٹیو اگر باہر چلے جاتے ہیں یورپ میں یوئی وغیرہ میں سعودی عرب میں کمانے کے لیے تو پیچھے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کا کیا مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں جا کے ہمیں بھول نہ جانا بھئی یاد رکھنا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہارا خالق ہے مالک ہے اس کے بڑے سانات ہیں اس کو بھولنا نہیں ہے تم نے بس یہی بات ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے نیکس آیات میں قرآن مجید کی تاثیر کا بیان ہے کہا جا رہا ہے اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتا اللہ کی خشیت کی وجہ سے مطلب دب کے پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ پہاڑ اللہ کے کلام میں اللہ کا کلام ہے داری بات ہے اللہ کے کلام میں اثر تو ہوگا تو اللہ کے کلام میں تو اتنا اثر ہے کہ پہاڑ پر نازل ہو دا تو پہاڑ جا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن یہ انسان کا دل ہے انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر قرآن پڑا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اس لئے قرآن بسیکلی اس دل پر اثر کرتا ہے کہ جو دل نرم ہو جو دل سخت ہو تو اس دل پر قرآن اثر نہیں کرتا تو جو شخص قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن اس کے اوپر اثر کرے جو یہ چاہتا ہے کہ وہی کے جو اثرات ہیں وہی کی جو برکات ہیں وہ اس کے وجود میں اس کے رگ و پہ میں سم ہو جائیں اور اس کو فائدہ دیں تو اسے چاہیے کہ اپنے دل کی اس کو نرم رکھے اپنے دل کی زمین کو نرم کرنے کی کوشش کریں اور دل کو نرم کرنے کے کئی طریقے ہیں کسرتِ ذکر کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اس سے دل نرم ہو جاتا ہے خدمتِ خلق دوسروں کے کام آنا اس سے دل نرم ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ اس کے لئے محنت کرنی ہے وَتِلْكَ الْحَمْثَالُ نَذْرِبُ عَلِ النَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُوا اور یہ مثالیں ہم ان کو لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں مطلب لوگ ان مثالوں میں سوچیں ان مثالوں میں سوچ کے پھر اپنی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کے لئے بیان کرتے ہیں لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس پر غور نہیں کرتے نیکس سورہ ممتحنہ ہے سورہ ممتحنہ میں جو ہے وہ حیرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عصفہ بیان ہوا ہے ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ پچھلی قوموں کے احوال و واقعات ہیں اور وہ احوال و واقعات کس لئے بیان کیے جاتے ہیں انبیاء کے قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے رہنمائی لے سکیں اپنی روز مرہ زندگی میں تو کہا جارہا ہے کہ آئے مسلمانوں کہ تمہارے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ایک رول مارڈل موجود ہے حضرت ابراہیم تمہارے لئے ایک بہترین رول مارڈل ہے اور جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ایمان لے کے آئے جو ان کے ساتھی تھے ان کے حوالے سے بھی تمہارے لئے بہترین رہنمائی موجود ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا انہا برعاؤ منکم ممتعبدون من دون اللہ کہ ہم تم سے بری و ذمہ ہیں اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے اور ان سے بھی ہم بری و ذمہ ہیں کفر نابکم ہم نے تمہارا کفر کیا جب تم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور اداوت وہ باقی رہے گی تو حضرت ابراہیم نے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے اب انہوں نے دعوت کے ذریعے سے اپنی قوم کی اوپر کیا کیا اعتماع میں حجت کر دیا اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا قوم کے لوگ ایمان نہیں لے کے آئے جب ایمان نہیں لے کے آئے تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب تو ہم نے دعوت تمہارے تک صحیح ایمانوں میں پہنچا دیا اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں مطلب سالہ سال تک جہاں وہ تم تک ہم دعوت پہنچاتے رہے ہیں اور اس کے باوجود تم نے انکار کی رویش اختیار کی تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اب ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے کیوں کیوں کہ تم اللہ وقت دولہ شریک پہ ایمان نہیں لے رہے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو تو چونکہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو پہلا جو تمہارا حق تھا وہ یہ کہ ہم تمہیں سمجھاتے تو وہ ہم نے تمہیں سمجھا دی اب سمجھانے کے باوجود تم صحیح رستے کے اوپر نہیں آ رہے تو ہمارا اور تمہارا تعلق جہاں وہ اب بغس اور دشمنی کی بنیاد پہ کھڑا ہے کیونکہ تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ پارٹنرز ٹھہرا کے تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو جب تم اللہ کے ساتھ ہمارے خالق کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو تو تم ہمارے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہو کیونکہ ہم تو توحید کی اوپر قائم ہیں تو کبھی بھی مواہد اور مشرق کبھی بھی آپس میں قلبی دوست دلی دوست نہیں ہو سکتے ممکن ہی نہیں ہے دونوں میں جو ہے وہ یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہاں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ خامخاہر وہ بندہ جو کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے تو اس سے بکس پالنے کی ضرورت نہیں اصل بات یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اصلاح کی کوشش کی جائے حیرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر یہ بات کہی ہے یا ان کے ساتھیوں نے تو انہوں نے تو دہائیوں تک مطلب کتنے جو ہے وہ سال تک جو ہے دعوت دی اپنی قوموں کو تو نبیوں کا معاملہ یہی ہوتا تھا تیس سال چالی سال پچاس سال ساٹھ ستہ اسی نوے سال اور انہوں علیہ السلام کو دیکھیں ساڑھے ناؤ سو سال تک دعوت دیتے رہے تو بھائی کچھ تو دعوت دیں نا کچھ تو دعوت دیں آپ نے تو اس سے بات چیت ہی نہیں کی اس کو سمجھایا ہی نہیں ہے اس کا پیچھے ہی نہیں کیا آپ نے تو مطلب ایک سال تک بھی جو ہے وہ اس کو دعوت نہیں دی ہے دس سال تو بہت بڑی بات ہے تو اب آپ کہتے ہیں جی نہیں میں نے اس سے جو ہے وہ بکس پال کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے نبیوں کو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے وہ دعوت پہنچاتے تھے دعوت تو ممکن حد تک جو ہے وہ اپنی دعوت پہنچاتے رہے وہ انکار کریں پھر پہنچائیں پھر پہنچائیں تو اس طرح سے لگے رہی لگے رہی لگے رہی تو جب آپ دیکھیں کہ آپ نے پندرہ بیس سال جو ہے وہ کہیں دعوت کا کام کر لیا ہے اور پندرہ بیس سال تک جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہے صحیح معنوں میں انہیں شرک سے روکنے کی کوشش کی ہے اب یہ لوگ جو ہے وہ وہاں اس شرک سے جو ہے وہ باز نہیں آئے تو ٹھیک ہے اب آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے آپ سے جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں کیونکہ معاہد اور مشرق کے درمیان جو ہے وہ محبت کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جلدی کرنا بہرحال وہ مناسب نہیں ہے کہ دعوت کا فریضہ سرانجام نہ دیں کوتائی اپنی ہو کہ دعوت کو اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے معاہد کے اوپر فرض ہے کہ وہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کو توحید کی دعوت دے تو اب یہ اپنا فریضہ تو سرانجام نہیں دیا فتوہ لگانا اس کو آسان لگا تو وہ فتوے کے رستے پر چل پڑا فتوے میں اور انزار میں فرق ہے انزار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لوگوں کو ڈرانے میں کوئی حرج نہیں آخرہ سے ڈرانا شرک کی تباہکاریوں سے ڈرانا شرک کی انجام سے ڈرانا اور ایک یہ ہے کہ اس کو مشرک بنا کے دار اسلام سے خارج کرنا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس سے رکنا چاہیے تو حرد ابراہیم علیہ السلام کا قول کیا تھا لا استغفرن لگا وما املک لگا من اللہ من شیع حرد ابراہیم نے اپنے والد سے کہا تھا اور حرد ابراہیم کے والد جہاں وہ بت پرست تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے تو حرد ابراہیم نے انہیں کہا تھا کہ میں آپ سے اللہ آپ کے لئے جہاں وہ اپنے رب سے استغفار کروں گا اور اللہ کے مقابلے میں میں آپ کو کچھ کام نہیں آسکتا تو حرد ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو کہنا تھا یہ جو استغفار کرنا تھا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے تو اگر تمہارے ریلیٹیوز میں ان کا شرک جہاں وہ واضح ہو اور تم نے خوب اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دیا ہو کہ انہوں نے شرک نہیں کرنا اور پندرہ بیس سال تم نے ان کو جہاں وہ دعوت بھی دی ہو لانے برات جو ہے وہ کر سکتے اور حرد ابراہیم علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ اس حوالے سے بیان نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اپنے والد کے لئے استغفار کیا تھا حالانکہ ان کے والد تو بدپرست تھے تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے ایسے ریلیٹیوز کے لئے جو کہ مشرک ہوں سری شرک میں مبتلا ہوں تو ہم ان کے لئے جو ہے وہ استغفار کر سکتے ہیں نہیں یہ ایک ایکسپشن تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حرد ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس کو باقی رکھا باقی یہ ہے کہ مشرک اگر شرک کی اوپر فوت ہو جائے تو اس کے لئے آپ استغفار کی دعا بھی نہیں کر سکتے بھلے وہ آپ کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ آپ نے اس کی اوپر دعوت کا کام کیا تھا آپ نے اس کو سمجھایا تھا ایک عرصے تک آپ اس کو دعوت دیتے رہے تھے نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ کفار کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں ایک وہ ہیں کہ جو مسلمانوں سے لڑائی کرنے والے ہیں میدان جنگ میں آکے مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کرنے والے ہیں مسلمانوں کی اوپر ظلم دانے والے ہیں ایک کافر وہ ہیں جو ظالم ہیں اور جنگی کافر جنہیں ہم کہتے ہیں یا حربی حربی زبان میں جو ہے وہ جنگ کو کہتے ہیں تو ایک تو حربی کافر ہیں اور دوسرے فق میں ان کو کہتے ہیں جی غیر حربی کافر یعنی وہ جو سویلینز ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہیں دونوں کے حکمات مختلف ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں وہ کافر جنہوں نے تم سے کتال نہیں کیا یعنی دین کے معاملے میں وہ تم سے لڑائی نہیں کرتے تمہارے دین پر کوئی تان نہیں کرتے اور اے مسلمانوں وہ کافر جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا تو ان سے تم اگر کوئی نیکی کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نہیں روکتا یعنی سویلین سے نیکی کی جا سکتی ہے کافروں کے ساتھ بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ کافر جو ہیں وہ جنگی نہ ہو وہ مسلمانوں پر ظلم نہ کرنے والے ہیں سارے کافر ایک جیسے نہیں ہیں دیکھیں سارے کافر ایک جیسے نہیں ہیں میجورٹی کافروں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو سویلینز میں ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں سے بغز اور نفرت رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تو یہ ہے تو جو تو ایسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو جو ہے وہ ہیٹ کرتے ہیں مطلب جیسے کہتے ہیں ہیٹ سپیچ اور اس قسم کے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف وائلنس میں جو ہے وہ ملوث ہیں تو ایسے کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تم جو ہے وہ کوئی دلی تعلق رکھو یا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا تعلق رکھو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہا ہے کہ جن کافروں نے تم سے دین کے حوالے سے دین کے نام پہ جنگ کی وَاغْرَجُوْكُمْ مِنْ دِعَاْرِكُمْ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا وَذَاْحَرُواْ عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ اور تمہارے نکلنے پہ نکالنے پہ دوسروں کی مدد بھی کی انتولهم تو ایسے کافروں سے دوستی رکھنا اس سے تمہیں اللہ منع کر رہے ہیں اور جس نے ان سے دوستی رکھی ایسے کافروں سے فَاُولَاَيْكُمُ ظَالِمُونَ تو وہی لوگ ظالم ہیں تو کافر دو قسم کی ہیں ایک وہ ہیں جو ظالم ہیں تو ایسے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے والا مسلمان وہ بھی ظالم ہیں اس کا بھی وہی حکم ہے جو ان کافروں کا حکم ہے لیکن جو سویلیند جو ہے وہ نان مسلم ہیں یعنی وہ نان مسلم جو مسلمانوں سے جو ہے وہ بغز اور عداوت اور نفرت اور دشمنی نہیں رکھتے اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم بھی نہیں کرتے تو ایسے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی حسن سلوک کرنے میں کوئی تعلق رکھنے میں جو ہے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیکھیں جو تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے کوئی بھی ملک کوئی بھی قوم تو آپ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو آپ اس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ کوئی اپنا قلبی تعلق استوار کریں گے ہمارے ہاں جو ہے جیسے امریکہ اور ریشیہ آپ ان دونوں کو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو دونوں کا اپس میں نہیں لگتی تو جب نہیں لگتی تو ان کی فارن پالیسی ایک دوسری کے حوالے سے دیکھ لیں تو سٹیٹ لیول پہ وہ ایک دوسری کے خلاف جو ہے وہ ساشییں بھی کرتے رہتے ہیں تو اس کا تعلق اسلام سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اقل منطق اور فطرس سے ہے یہ اتنی فطری بات ہے کہ جو قوم آپ کی اوپر ظلم کرے گی آپ کی قوم کی اوپر جو قوم جو ہے وہ آپ کی قوم سے نفرت اور بغض رکھے گی آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو رواہ رکھے گی یہ اسلام و فوبیا میں مبتلا ہوگی یا کسی اور کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کے فوبیا میں مبتلا ہوگی تو وہ اس سے کیسے جو ہے وہ محبت اور دوستی کا تعلق رکھ سکتے ہیں کبھی possible ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے کہ کافروں کو اس حوالے سے دو کٹیگریز میں رکھا گیا ہے تو یہ بہت ہی منطقی اور بہت ہی جو ہے وہ لاجیکل حکم ہے نیکس آیات میں سورہ صوف جو ہے اس کی آیات ہیں جس میں اسلام کے حوالے سے یہ بات کہی جاری ہے کہ یہ اسلام اللہ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا یعنی دنیا میں اسلام جو ہے وہ غالب رہے گا کافر جتنی مرضی ساشیں کر لیں لیکن یہ اسلام کو مٹا نہیں سکتے ٹھیک ہے وقتی طور پر مسلمانوں پر عزمائش آ جاتی ہے کبھی ان کا پڑھلہ بھاری ہو گیا کبھی مسلمانوں کا بھاری ہو گیا یہ تو چل سو چلنے چلتا رہے گا لیکن اسلام ختم ہو جائے تو ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسلام کے تمام حکمات اسی طرح سے محفوظ ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ اکرام کو دیکھے گئے یہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی دین اسلام کو وہ اپنے موں کی پھونکوں سے بجا دیں تو یہ ممکن نہیں ہے یہ پاسیبل نہیں ہے اللہ دل اپنے نور کو مکمل کر کے رہنے والا ہے چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے یعنی اسلام غالب ہو کے رہے گا اور اگلی آیت یہ جو ہے اس کو حضرت شاہ اللہ الدھلوی علیہ الرحمنہ نے کہا ہے کہ یہ پورے قرآن کا آپ کہہ لیں کہ مرکدی مضمون ہے جیسے ہر صورت کا ایک مرکدی مضمون ہوتا ہے جس کے گھر صورت کی آیات جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں کچھ ایل علم نے اس حوالے سے کچھ کام وغیرہ کی ہے اسی طرح قرآن مجید کا بھی ایک مرکدی مضمون ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کے بھیجا الہدا سے مراد یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور دین حق سے مراد شریعت ہے جو اللہ نے دے کے بھیجی ہے جس کے ذریعے سے فیصلے کرنے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ ان کا حق تول تول کے دینے جیسے ہمارے ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر بھی ایک ترازو لگا ہوتا ہے تو اسی طرح سے شریعت کا معاملہ بھی یہی ہے شریعت بھی بسیکل یہ قانون ہے دیوائن لا ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہوا قانون ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کی ہیں ہر بندے کو جو ہے وہ اس کا حق دیا تو اللہ تعالی نے یہ کتاب ہدایت دی ہے یہ گائیڈ لائنز ہیں یہ کانسٹیوشن ہے اور اس کے اندر اس کے ساتھ دین حق بھی ہے مطلب لا بھی ہے قانون بھی ہے لیو دہرہو علا الدین کلی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام باطل ادیان کی اوپر اللہ کے اس دین کو غالب کر دیں یعنی اللہ کا جو آیا ہوا دین ہے اور اللہ کی جو دیوئی شریعت ہے اس کو تمام دنیا کے نظاموں کی اوپر غالب کر دیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنا کے بھیجا گیا تاکہ اللہ کی دیوئی دین کو غالب کر دیں دینی اسلام کو غالب کر دیں بقیہ تمام ادیان کی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیر نمارب کی حد تک ایسا کر کے دکھا دیا وہاں پہ بدپرستی عام تھی تو آپ سے سلام نے بد پرستی کو ختم کر دیا مشرقین جہاں وہ پھر وہاں پہ نہیں رہے اسلام قبول کر لیا یا پھر کچھ جہاں وہاں سے بھاگ گیا پھر وہاں پہ یہود تھے تو یہود کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ ان کو جزیرا نمار عرب سے جہاں وہ نکال دیا گیا تو اللہ کا دین جہاں وہ غالب ہو گیا اللہ کا دین غالب ہو گیا تو کہا گیا کہ یہ سب کچھ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا کام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کے مطابق اب یہ کام اس امت کے کرنے کا ہے کہ اللہ کے دین کو اور اللہ نے جو ہمیں یہ شریعت دی ہے اللہ کا دیا ہوئی یہ جو قانون ہے اس کو ہم دنیا کے تمام قوانین کے اوپر غالق کر دیں ولوکاری المشرکون اور بھلے یہ چیز جو ہے وہ مشرکوں کو کتنی بری کیوں نہ لگے تو حیر شاہ اللہ دیلوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا مرکضی مضمون ہے یہ وہ مضمون ہے کہ جس کے گرد قرآن کی تمام آیات گھوم رہی ہیں یعنی یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ آپ قرآن کو پریکٹس کر رہے ہیں آپ قرآن پر عمل کر رہے ہیں یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو صحیح معنوں میں پھر آپ اسوائے رسول کی پیروی کر رہے ہیں صحیح معنوں میں آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں وہ متبع ہیں ورنہ تو چھوٹی چھوٹی سنتوں کے پیچھے جہاں وہ لوگ پڑے رہتے ہیں اور جو اصل سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تئیس سالہ دور میں مطلب جو چوبیس گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں نظر آتی ہے کہ جس پہ آپ عمل پہ رہا ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ہے اللہ کی جو لائیو شریعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فرام کرنے کی جد و جہود ہے تو یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کبھی دعوت کی ذریعے سے کی ہے تیرہ سالہ مکی دور میں کبھی جہاد کی ذریعے سے کی ہے مدنی دور میں نیکس آیات میں جہاں وہ جہاد کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے لیمان کیا ہم تمہاری رہنمائی نہ کریں ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے یعنی یہ ایک تجارت ہے جو تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے رستے میں لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے تو تم اللہ پی ایمان رکھتے ہو اس کے رسول پی ایمان رکھتے ہو وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَانْفَسِكُمْ اور اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہو اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی یعنی اپنا مال بھی لگانا ہے اللہ کے رستے میں اور اپنی جان بھی لگانا ہے اپنے اوقاتِ کار بھی لگانا ہے اپنی صلاحیتی بھی لگانی ہے یعنی کس حوالے سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کلاشن کوف لے کے باہر نکلاؤ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں جن کی مطلب ہمارے ملک کے اندر اگر اس پرسپیکٹر میں بات کریں تو ہمارا کانسٹیوشن ہماری آئین جس طرح سے اجازت دیتا ہے تو اس طرح سے کوشش کریں یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو اگر تم اللہ کے رستے میں جہاد کرو گے اپنی جہانوں سے اپنے مال سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں پاکیزہ گھر ہیں اور یہ بڑی کامیابی ہے اس کامیابی کے لیے جب وہ کچھ کرو دنیا کے لیے جان مال انسان کھپاتا ہی لہتا ہے لگاتا ہی رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے بھی لگاتا رہتا ہے تو آخرت کے لیے لگاو ہے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں مکان تک بیچ کے جو جہالے قسم کے ورکر ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی خاتل لگا دیتے ہیں ریٹرن میں انہیں کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ معامل ہے آخرت کے لیے لگاو اللہ کے لئے لگاؤ یہ اپنی جہان اور اپنا مال اور اپنا وقت انشاءاللہ سے تمہیں آخرت میں بہت کچھ ملے گا ہے یہاں ڈنڈے کھاتے پیرتے ہیں اپنے سر پھڑوا لیتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کے خاتے رہے ہیں اور وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پوچھتے بھی نہیں نیکس آیات میں سورہ جمعہ کی آیات ہیں اس میں خاص طور پر یہود کی مثال بیان کی گئی اور کہا گیا کہ مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا وارث بنایا گیا یعنی تورات ان سے اٹھوائی گئی پھر انہوں نے تورات کا بوجھ نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ تورات پر عمل کرتے لیکن انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال یعنی یہود کی مثال جیسا کہ گدے کی مثال کہ گدے کی اوپر جائے وہ آپ کتابوں کا بوجھ لا دیں تو اب گدے کو کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہود کا معاملہ بھی یہی ہو گیا تھا کہ تورات کا بوجھ وہ اٹھائی پھرتے تھے لیکن تورات کو سمجھنا سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی لائف کو چینج کرنا یہ ان میں نہیں تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس امت کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایسے نہ ہو جانا یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کے لئے کتاب ایک بوجھ بن گئی بس جیسے گدے کے لئے کتاب بوجھ ہے اور اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ گدے کے اندر تو شعور ہی نہیں ہے وہ تو پڑھی نہیں سکتا تو ایسے تم بھی نہ ہو جانا کہ یہ قرآن مجید تمہارے لئے ایک بوجھ بن جائے تم نہ اس کو پڑھو نہ سمجھو نہ اس کے اوپر عمل کرو نہ اس کو پریکٹس میں لے کے آؤ ایسے نہیں بیسہ مصر القوم اللہ دین قذبو بے آیات اللہ تو بری یہ مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلا دیا اب یہود نے تورات کا انکار نہیں کیا تھا بسیکلی یہ جو تقذیب انہوں نے کی تھی یہ عملا تقذیب تھی قولی تقذیب نہیں تھی یعنی زبان سے انکار نہیں کرتے تھے تورات تو وہ پڑھتے پڑھاتے تھے سامنے کھول کے بیٹھے ہوتے تھے اصل میں تو تورات پر عمل نہیں کرتے تھے تو اس کو قرآن نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلا دیا کس طرح سے اپنے عمل سے جٹلا دیا تو یہ بہت ہی بری قوم تھی تو ایسی بری قوم تم بھی مت بن جانا ہے کہ قرآن مجید کو برکت کے لیے تو پڑھتے رہو لیکن عمل کرنے کے باری آئے تو پھر دنیا کا قانون عمل کرنے کے باری آئے تو پھر اپنی خواہش نفس عمل کرنے کے باری آئے تو پھر سوسائٹی سب سے آگے عمل کرنے کے باری آئے تو پھر اپنے رشتہ دار اور شیطان جو ہے وہ آگے آگے ایسا نہیں واللہ لا یہد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا نیکس جو ہے سورہ منافقون کی آخر کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی محلت ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر کسی کا ایک ویزا لگا ہوا ہے کسی کا دو سال کا کسی کا چار کسی کا پندنہ بیس پچاس ساٹھ ستر سال کا ویزا لگا ہوا ہے جیسے اس کی مدد ختم ہوتی ہے تو اس کو یہاں دنیا سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے واپس جہاں سے وہ آیا ہے ٹھیک ہے تو اسمانوں سے آیا ہے تو وہاں ہی چلا جائے گا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دنیا میں جو تمہارے پاس تھوڑا بہت وقت ہے تو اب تمہیں ازمائش کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس میں کوئی نیکی کر لو ہاں جب شورتے آ جائیں گے پولیس والے آ جائیں گے یعنی اللہ کی طرف سے جہاں وہ فرشتے آ جائیں گے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ویزا جا ہے اس کا ٹائم ختم ہو گیا اب اس وقت تم یہ چاہو کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں تو نہیں یہ ایسی ہے کہ تم وہاں کمانے کے لیے کہتے ہیں تو عیاشی کرتے رہے لیکن جب ٹائم ختم ہو گیا تمہارا ویزا واپس آنے کی بات ہوئی تو تم نے کہا کہ نہیں ابھی میں تھوڑی سی محنت کر لیتا ہوں کوئی مجھے ایک آدھ آفتہ دے دو کہ میں کچھ کم آکے اپنے گھر والوں کے لیے واپس لے جاؤں ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم انذکر اللہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں مال بھی انسان کو اللہ سے غافل کرتا ہے زیادہ مال کیا ہے انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے زیادہ اسائش انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے اور اسی طرح اولاد میں انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے اولاد کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے اور کہا جا رہا ہے وَاِنْ فِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو رزق دی ہے اس میں سے خرش کرو مِنْ قَبْلِ اَنْيَاتِيَا حَدَكُمُ الْمُوتِ اس سے پہلے کہ موت آجائے موت آنے سے پہلے پہلے صدقہ خیرات کرلو کیونکہ جب موت آجائے گی پھر کیا ہوگا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا خَرْتَنِي الْعَجَلِنْ قَرِبِ پھر کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مولد دے دیں تھوڑی سی مولد فَاسَدَّقْ کہ میں صدقہ کروں وَاَقُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں یعنی جب موت کے فرشتے دیکھ لے گا تو پھر کہے گا کہ یا اللہ اتنا ٹائم مل جائے کہ وسیعت کر جاؤں کہ فلا مقان فلا پلات وہ آپ کے رستے میں دیا لیکن اس وقت اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ یواخر اللہ نفسا نہیں جب موت مکررہ مدت آ جاتی ہے پھر اللہ تعالی مولد نہیں دیتے ایک لھمے کی بھی مولد نہیں دیتے کہ وہ وسیعت ہی کر جائے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کر رہے اللہ تعالی اس سے بخبر ہے اس سے پہلے بھلے چنگے ہو بس ٹھیک ہے اس میں جو کام کرنا ہے کر جاؤ جو نیکی کرنی ہے جو صدقہ خیرات کرنا ہے موت کے فرشتے نظر آنے کے بعد کوئی مولد نہیں ملے گی بس ٹائم تھا بس ختم ہو گیا بس نیکس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی سورة تغاون کی آیات ہیں بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری بعض جو بیویاں ہیں یا بعض جو تمہاری اولاد ہے وہ تمہارے لیے دشمن ہو سکتی کہا جا رہا ہے تمہاری بعض بیویاں ساری نہیں اور تمہاری بعض اولادیں تمہارے لیے دشمن ہو سکتی دشمن کس معنی میں کہ تمہیں اللہ سے دور کر سکتی انسان کیا کرتا ہے بیوی بچوں کے خاطر جہاں وہ رشوت لیتا ہے بیوی بچوں کے خاطر جہاں وہ سود کھانے پر امادہ ہو جاتا ہے بیوی بچوں کے خاطر جہاں وہ حرام کماتا ہے کہ ان کی خواہشات اس نے پوری کرنی ہے ان کا کرنا ہے یہ ہمارے ہیں سرکاری محکموں میں دیکھ لیں واپٹہ کے اندر اسی طرح جو ہے وہ LDA میں یا پولیس میں جتنی رشوت ہے کیوں ہے جی بچوں کو جب مہنگے سکولوں میں پڑھانا ہے مہنگے سکولوں میں پڑھانا ہے تو اب وہ فیسیں کہاں سے پوری کریں وہ تنخواہ سے تو پوری نہیں ہو رہی تو اب وہ رشوت لیتے ہیں اب وہ ظلم کرتے ہیں اب وہ زیادتی کرتے ہیں اب وہ حرام مال کھاتے ہیں تو اب یہ جتنی بھی حرام خوری ہے یا جتنے یہ جو حرام خور ہیں یہ سب کس لیے جہاں یہ سب کچھ حرام خوری کر رہے ہیں ہری بات ہے اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں اپنے اولاد کا فیوچر بنانے کے لیے کر رہے ہیں اور اولاد کا فیوچر کیا بنتا ہے جس اولاد کو انہوں نے حرام جو ہے وہ خلاپ لا کے بڑا کیا ہوتا ہے وہ اولاد جو ہے وہ جوانی کے بعد ان کا دشمن بن جاتی ہے ان کو پوچھتی تک نہیں ہے تو جو گوشت جو ہے وہ حرام کے مال سے پلا بڑا ہو یعنی دوسروں کا حق غصب کر کے دوسروں کے اوپر ظلم کر کے زیادتی کر کے دوسروں کی رضمندی کے بغیر آپ نے ان کا مال ہڑپ کر کے اپنی اولاد کو پلا پوساؤ وہ آپ کے فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے وہ تو آپ کے لیے جو ہے وہ لحنت کا باعث بنے گی تو خیر بہرحل یہ بعض جو اولاد ہوتی ہے اور بعض بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے دشمن بن جاتی ہیں کب دشمن بن جاتی ہیں جب تم ان کی خواہشات کو جو ہے وہ اللہ کی حکم کی اوپر مقدم رکھو تم مسلمانوں کی اوپر ظلم کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا شروع کر دو ہیں تو پھر وہ تمہارے دشمن ہیں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں وَانْتَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَخْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهِ غَفُوا رَحِيمُ اور اگر تم معاف کرو درگزر کرتے رہو تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی معاف کرنے والا ہے اِنَّمَا عَوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے ازمائش ہیں فتنہ ہیں مال بھی ازمائش ہے اولاد بھی ازمائش ہے اس ازمائش میں تمہیں کامیاب ہونا ہے کامیاب کس طرح سے ہونا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی بی بی بچوں کے لئے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور اگر تمہیں وہ نافرمانی پر مجبور بھی کرتے ہیں درگزر کر دیا کرو جیسے قرآن نے پچھلی آیت میں کہا درگزر کر دیا کرو ماف کر دیا کرو چشم پوشی اختیار کرلو اگر ناجائز خواہشات کا اظہار کرتے ہیں سنین سنین کر دیا کرو لڑائی جگڑے میں نہ پڑو کہ بھئی میں نہیں پوری کر سکتا آپ کی کہاں سے کروں حلال سے نہیں ہو سکتی اور حرام جو ہے وہ کما کے تمہارا پیٹ اس لیے نہیں پال سکتا کہ میں اپنی بھی آخرت اور دنیا نہیں تباہ کر سکتا اور تمہاری بھی جو ہے وہ آخرت اور دنیا نہیں برباد کر سکتا تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں آزمائش ہیں بس اس آزمائش میں اس ٹسٹ میں سے تمہیں کامیاب ہو کے جو ہے وہ دکھانا ہے کہ مال وہ غلط جگہ پر خرچ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا اور اسی طرح جہاں وہ اولاد کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسا نہیں کرنا کہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دو دوسروں کا مال کھانا شروع کر دو نیکس جہاں سورہ طلاق ہے سورہ طلاق کے شروع میں جو ہے وہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ بیان کیا ہے تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دیں کہ جب تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دینی ہو انہوں نے اپنی بیوی کو حیز کی حالت میں منسز کی حالت میں طلاق دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ منسز کی حالت میں طلاق دینا یہ ٹھیک نہیں ہے تو جب وہ پاکی کی حالت میں ہو ابھی تو یہ ایک طور ہے اس سے اگلا جو طور ہوگا اگر تم نے طلاق دینی ہے تو اس طور میں اس کو طلاق دو تو اس لئے سب فقہ یہی کہتے ہیں کہ طلاق دینے کا سنت اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ طور کی حالت میں جب بیوی پاکی کی حالت میں اس وقت طلاق دے لیکن اگر کوئی منسز کی حالت میں طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے تو اگرچہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ طلاق اس وقت میں دو جو کہ پاکی کی حالت ہے جو طور کی حالت ہے لیکن اگر منسز میں طلاق دے دی تو اس میں بعض فقہ یہ کہتے ہیں کہ منسز کی طلاق واقع ہو جاتی ہے عام طور پر فقہ کا یہی موقف ہے یعنی majority of scholars کا کہ منسز کی طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن بعض فقہ کا کہنا یہ ہے کہ منسز کی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی اس میں کچھ سعودی علماء بھی ہیں کچھ حملی سالفی علماء بھی ہیں اور ہمارے ہاں کچھ الادیس علماء بھی ہیں جو یہ فتوہ دیتے ہیں کہ منسز میں جو طلاق ہے وہ واقع بھی نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے منسز میں طلاق دے جانتے بوشتے طلاق دے تو اس پہ وہ گناہگار ضرور ہوگا نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میہ بی بی ان کے اپنے آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے سیپریشن تک علیدگی تک جو ہے وہ معاملہ پہنچ جاتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے ایک بہت پینفل سی سی سیچویشن بن جاتی ہے یعنی گھر بس بھی نہ رہا ہو گھر ٹوٹ بھی نہ رہا ہو دونوں جو ہے وہ ایک منٹل illness کا شکار ہو جاتے ہیں میہ بی بی اس میں اگر وہ اللہ سے ڈھرنے والے ہوں گے نا اللہ سے جو ہے وہ ڈھرتی ہوئی آپس میں علیدگی کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالی ان کے لیے رستے جو ہے وہ کھول دے گا تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنی بی بی کو طلاق دے دی ایک طلاق دے دی طلاق تو ویسے تین مرتبہ ہے تو تین مرتبہ طلاق ایک ساتھ نہیں دینی ایک ساتھ تین مرتبہ طلاق دینا یہ شریعت کے ساتھ کھیلنا اس سے منع کیا گیا اب ہمارے ہم جہالت ہے ناوقفیت ہے لوگ اس طرح سے جا ہوا ہی کہ مرتبہ جیسے کلاشن کوف کا برست ہے وہ مارنا ہے اور طلاق 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 دے کے فارق کر دیتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہے وہ بھی پاکی کی حالت میں دینی ہے نیکس دینی ہے تو کم از کم ایک مہینے کے وقفے کے بعد پھر تیسری دینی ہے تو پھر کم از کم ایک مہینے کے وقفے کے بعد تاکہ اگر کوئی وقتی غصہ ہے تو مطلب ٹھہراو میں انسان سکون میں آ جائے اور یہ طلاق جائے یہ ایک شعوری فیصلہ ہو پوری سوچ سمجھ کے ساتھ یہ نہیں کہ جذبات میں آکے وقتی طور پر لڑائی غصے میں آکے یا بیوی نے طلاق مانگی دو مجھے طلاق تو اس کو طلاق دے دی نہیں ایسے نہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی دی ہے ایک طلاق دی اور ان کی عدد جو ہے وہ پوری ہونے کو ہے اور عدد کیا ہے تھری ٹائم پیریڈز فامس اکون بیماروف اوفار اکون بیماروف تو اب کیا کرو ان کو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو ٹھیک ہے مطلب تھری ٹائم پیریڈز تین مرتبہ منسز آ جائیں بیوی کو طلاق دینے کے بعد تو ایک اگر طلاق دی ہے تو تین مرتبہ منسز آ گیا تو اب اگر تم نے رجوع نہیں کیا تو وہ تم سے علیدہ ہو گئی پس کافی ہے آگے وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے بھلے چاہے تو تم سے دوبارہ نکاح کر لے تو ایک طلاق کے ذریعے علیدگی یہ مناسب طریقہ ہے علیدگی کا کہ اس میں دوبارہ جو ہے وہ شور کی طرح نکاح کے ذریعے واپس آنے کی گنجائش باقی رہتی ہے تین طلاق دے کے علیدگی کوئی ضروری نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تین طلاق نہ دینا تو جیسے طلاق واقعی نہیں ہوتی نہیں ایک طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے عدد کے اندر رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے لیکن وہ طلاق ویلیڈ رہتی ہے یعنی ایک طلاق ہمیشہ کیلئے شمار ہوگی کاؤنٹ ہوگی لیکن اگر عدد کے اندر رجوع نہ کرے اور ایک طلاق دی ہے یعنی تری ٹائم پیریڈ گزر جائیں تو اب وہ میہ بیوی آپس میں علیدہ ہو جاتے ہیں تو یہی بات قرآن نے کہی یہ علیدہ ہونا ہے تو اچھے سے علیدہ ہو کیونکہ لوگ جب علیدہ ہوتے ہیں لڑ جگڑ کے علیدہ ہوتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اب شوہر والے کیا کرتے ہیں جی بیوی کا جہیز کا سمان دبا کے رکھ لیتے ہیں اور بیوی والے بھی کیا کرتے ہیں کہ اگر بچے ان کے ہاتھ آ جائیں مطلب اگر بچے تھے کوئی خلا ہو گئی سپریشن ہو گئی تو اب وہ شوہر کو جو جو بچوں کا باپ ہے اس کو بچوں سے ملنے نہیں دیتے تو انسان کا معاملہ یہی ہے دونوں طرف سے زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں اس لئے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سپریشن کے وقت جو ہے وہ اللہ سے ڈر ہو اللہ سے ڈر ہو ایک دوسری کے ساتھ ٹھیک ہے سپریشن جس طرح سے آپس میں ایک فیملی جو ہے وہ تم بنا سکتے تھے اسی طرح اس فیملی کو توڑ بھی سکتے ہو نکاح کی بھی اجازت اللہ نے دیئے اس کو بھی علاو کی ہے اللہ تعالی نے ڈائیورس اور سپریشن کی بھی اجازت دی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ سپریشن کے وقت جو ہے وہ غصے مت دکھاؤ تاکہ غصوں میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور دیکھو سپریشن کے وقت بھی جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اور دوسرا جو اس کا لائف پارٹنر ہے اس کا حق ادا کرے گا ممیت تک اللہ یا جا اللہ مخرج ہے اس کے لئے اللہ تعالی ضرور رستہ نکال دے گا کوئی اچھا رستہ نکالے گا یعنی اس کو جہاں وہ کہیں اور سے اللہ سبحانہ وتعالی رزق دے دے گا اور بہتر جہاں وہ لائف پارٹنر بھی دے دے گا کہیں اور سے اللہ تعالی اس کو جہاں اتمنان اور سکون دے دے گا وَيَرْزُقُ مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ تعالی اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ کے طرف اپنے معاملات سپورٹ کر دے گا تو اللہ اس کے لئے جہاں وہ کافی ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ اللہ کے سپورٹ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے انسان کوشش بھی تو کرے نا اب کیا ہے کہ خود کوشش تو کرنی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنی یعنی ہر الٹا سیدھا کام کرنا ہے اپنے گھر کو توڑنے کے لئے اپنے گھر کو توڑنے کے لئے ہر الٹا سیدھا کام کرنے کے بعد جب گھر ٹوڑی ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ کی ثبوت کر دیا یہ اللہ کے ثبوت نہیں کرنا اللہ کے ثبوت کرنا یہ ہے کہ آپ نے ممکن حد تک گھر کو جوڑنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود گھر نہیں جوڑا تو اب آپ نے اپنا معاملہ اللہ کی اوپر چھوڑ دیا تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لئے کافی ہو جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا جو کام ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا یعنی ہر چیز ایک وقت کی اوپر ہوتی ہے نیکس جو ہے سورہ تحریم ہے سورہ تحریم کے شروع میں جو ہے وہ خاص صور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اہل و اہیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سمان پیدا کرو یا دنیا کے فیوچر کے لئے ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لئے کنسرنڈ ہوتے ہیں ان کی سکولنگ اچھی کرنی ہے کہ بڑے ہو کہ وہ کچھ پڑھ لے کے جو کوئی ڈگری حاصل کر کے جائے وہ کچھ کما سکیں والدائیں کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں لاکھوں روپے ملینز جو ہے وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اسی طرح قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصل ان کا فیوچر آخرت ہے اس کے حوالے سے کیا تم نے کیا مطلب کوئی ان کی جو ہے وہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ان کی کوئی ٹویشن لگوائی ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ ان کو میں قرآن کا ترجمہ پڑھوا دوں کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کو دین کا جو ہے وہ بنیادی علم جو ہے وہ میں ان کو سکھلا دوں بس یہ ہے کہ سکولنگ اچھی کرنی ہے اس پر جو ہے وہ خرچ کرنا ہے اب وہ بڑے ہو کے جو ہے وہ ماں باپ کے بھی اس طرح سے کام نہیں آتے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی جس جہنم کا ایندن جو ہے وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے اور جہنم کی اوپر سختن خوب فرشتے مقرر ہوں گے اللہ جو بھی ان کو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے اللہ تعالی جو انہیں حکم دے گا وہ اس کو بجال آئیں گے یعنی جس طرح سے جس کو عذاب دینا ہے وہ اس کو اسی طرح سے وہ فرشتے جائے وہ عذاب دیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں تو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو اس ڈر اور اس فکر میں رہو اور اس کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ یہ والدین کے اصل میں جو ہے وہ کنسن ہونا چاہیے اگر یہ کنسن نہیں ہوگا تو وہ اولاد تمہاری آخرت کی تو خیر نہیں رہے گی تمہاری دنیا کی بھی نہیں رہے گی تو اب وہی اولاد جو ہے جس کو آپ نے اللہ سے کوئی مطلب ڈرنا سکھایا ہو بڑھاپے میں جا کے وہی اولاد صحیح معنوں میں آپ کے کچھ کام آتی ہے مطلب داری میں تو کئی والدین کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں والدین کی قربانی کے ذکر ہے ہی نہیں وہاں تو سارا یہی ہے کہ جو والدین جو ہے وہ ان کا فرض تھا انہوں نے کر دیا بس کچھ اور بھی کر دیتے تو وہ بھی شاید آپ کا حق تھا تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے نیکس آیات میں جو ہے وہ سچی توبہ کرنے کا حکم ہے اور کہا جارہے کہ اہل ایمان توبو علی اللہ توبتن نسوخہ اللہ کی جناب میں توبہ کرو توبہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے یہاں تک قرآن نے کہا جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں تو ہر حال میں انسان کو جو ہے وہ توبہ کے حال میں رہنے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حرد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ستر مرتبہ سو مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے یعنی ستر سو مرتبہ ایک ایک سٹنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے کلمات کیا لیا کرتے تھے تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہئے بلکہ لیلت القدر کی رات کی جو دعا ام المومنین حرد عیش رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ بھی کیا تھی وہ بھی یہی تھی کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار استغفار کے کچھ کلمات ایسے ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ تمام جتنے بھی استغفار کی کلمات ہیں یہ ان کے سردار ہیں تو حال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سید الاستغفار اگر کوئی صبحوں میں پڑھ لے تو اس دن میں اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہے اور اگر رات میں پڑھ لے تو اس رات میں اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہے اور سید الاستغفار کہ اللہ من تربی لا الہ الا انت خلقتنی وان عبدک وانا علی اہدک ووعدک مستطاتو اعوذ بکا من شر ما صراتو یا اللہ آپ میرے خالق آپ میرے مالک یا اللہ آپ کی جو نعمتیں ہیں میں تسلیم کرتا ہوں آپ کی میرے اوپر بہت نعمتیں ہیں یا اللہ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے جو گناہ کی ہے وہ میری گناہ ہے یا اللہ میں نے اپنے گناہوں کے ذریعے جو شر پیدا کی ہے مجھے اس شر سے محفوظ رکھنا یعنی میرے گناہوں کے برے اثرات سے بیڈ افیکٹ سے یا اللہ مجھے محفوظ رکھنا یا اللہ آپ ہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں آپ ہی میرے گناہوں کو معاف کرنا ہے تو اس طرح سے توبہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جا youtube کسی گناہ کی عادت ہو جاتی ہے کسی ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے صبح گناہ کیا توبہ کی پھر شام کو گناہ کیا پھر توبہ کی پھر صبح گناہ کیا پھر توبہ کی تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا توبہ کو تو میں نے مضاق بنا لیا نہیں ایک یہ ہے کہ گناہ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ نہ کرنا تو توبہ نہ کرنا ایک دوسرا گناہ ہے تو گناہ پہ گناہ نہ کریں دن میں ستر مرتبہ گناہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ آپ کو گناہ کی دلدل سے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ نکال لے گا دیکھیں جو دروازہ کھٹ کٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کبھی نہ کبھی کھول دیا جاتا ہے جو کٹ کٹانہ ہی بند کر دے تو اس کی دروازہ کیا کھلے گا تو گناہ سے نکلنا چاہتے ہیں تو توبہ کو نہ چھوڑیں توبہ کرتے رہیں استقفار کرتے رہیں بھلے شروع میں رسمن ہو لیکن یہ ہے کہ بعد میں کوشش کریں کہ یہ توبہ جو ہے وہ دل سے بھی ہو توبہ اصل میں یا توبہ تو نسو یا سچی توبہ وہ ہے جو بسیکلی دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ دل میں کبھی ندھامت اور شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا پھر آنکھوں میں نمی پیدا ہوتی ہے انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے آنسو کا ایک کترہ بھی ٹپکا دے تو جس آنکھ سے اللہ کی خشیت کی وجہ سے ایک آنسو بھی گرا ہو تو اس کی اوپر جہنم کی آگ ہرام ہو جاتی ہے تو بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے تنہائی کے آنسو خاص طور پر جب اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس وقت میں اپنے گناہوں سے اللہ کی جناب میں توبہ کرنا استغفار کرنا تو توبہ بسیکلی کیا ہے دل کی توبہ ہے پھر اس کے بعد جہاں وہ اپنی آنکھوں سے اس کا اظہار کرنا ہے یعنی آنسو بہانا ہے اور پھر اس کے بعد جہاں وہ اپنی زبان سے استغفار کے کالیمات کہنا ہے تو اس طرح سے توبہ کرے گا تو یہ سچی اور خالص توبہ ہے اور انشاءاللہ سے یہ اس کی زندگی میں تبدیلی لے کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ گناہ اگر بار بار ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے وہ توبہ استغفار سے انسان کو مایوس نہیں ہو جانا چاہیے توبہ استغفار کرتا رہے تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم توبہ کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کرتا رہے گا اور تمہیں ایسے بغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور جو ان کا نور ہوگا یعنی اہل ایمان کا وہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑا ہوگا یعنی جو ایمان کا نور ہوگا وہ قلب کی وجہ سے آگے آگے پڑا ہوگا جو نیک اعمال کا نور ہوگا ان کے دائیں طرف ہوگا کیونکہ انسان عام طور پر نیک اعمال دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں معاف فرما دے بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں قیمت والے دن ہر شخص نے پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہے یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے جس نے جنت میں جانا ہے جس جی نے اس نے جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے تو جہنم کے اوپر گھپندیرہ ہوگا اس وقت کون سا نور کام آئے گا انسان کے ایمان کا اور اس کے آمال کا جس قدر ایمان اور آمال ہوں گے اسے قدر جو ہے اس کے روشنی ہوگی جس روشنی کی آپ کہہ لیں کہ جی پیچھے پیچھے وہ جہنم کے اوپر سے جہاں وہ اپنا سفر جہاں وہ تیہ کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ کوئی شک جو ہے وہ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا کوئی گھڑ سوار کی طرح جہاں کوئی تیزی سے گزر جائے گا کوئی دوڑتا ہوا کوئی چلتا ہوا کوئی گسٹتا ہوا گھڑنوں کے بار وہاں سے گزرے گا اور کوئی جہنم کے اندر ہی گر جائے گا تو بہر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور توبہ استقفار کو جو ہے وہ اپنی عادت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ